آپ سوچیں کہ ایک رات پوری دنیا کے ایٹلسز کو کوئی اجار دے کہ دوبارہ پبلش کرو ان ایٹلسز کو یہاں پہ اب نیا ملک آ گیا ہے پاکستان ایسی بدبخت قوم جو اپنے ماں کو الیکشن میں کھڑا کر کے ہرا دے تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں سے رخ چینج ہو گیا تھا وہاں سے اقبال کا پاکستان نہیں رہا تھا وہاں سے جناہ کا پاکستان نہیں تھا فاطمہ جناہ کا پاکستان نہیں تھا اس کے بعد بقاعدہ طور پر ان کو دبایا گیا ان کی سوچ ان کی کتب ان کی چیزوں کو رسٹرکٹ کیا گیا ان کی خالی وہ بچوں والی شائری جو بچوں کے لیے انہوں نے کی اس کو جہاں جہاں جو انہوں نے یوز کرنا چاہنا کہ ان کو لیمٹ کر دیا جائے کیونکہ یہ اتنے بڑے دیو تھے کہ یہ ان سے کنٹین نہیں ہونے تھے اور لوگوں کو پتہ چل جانا تھا کہ یہ ملک غلط رویش پہ جا رہا ہے اور اس ٹائم تو لوگ اتنے چارٹ تھے قربانیاں دے کے آئے ہوئے تھے جانے قربان کر کے آئے ہوئے تھے وہ تو ان کے اوپر سے گزر جاتے لیکن انہوں نے بڑے پراپرلی پلاننگ کے ساتھ یوز کیا ابیوز کیا اور پھر کتنے آرام سے دنیا کی سب سے بڑی ہستیاں تھی ہیں اپنے وقت کی سن 1947 کے بعد مقاض بھئی اس دھرتی پہ جو سجدہ زمین پہ لگایا ہے سن 1947 کے بعد جو عید کی نواز انہوں نے کھلے عام سڑکوں پہ کی ہے جو جمعہ یہ پڑھتے ہیں اور خطبہ کھلے عام کرتے ہیں جو قربانی یہ دیتے ہیں ابھی بھی انڈیا میں قربانی آپ نہیں دے سکتے بڑی عید پہ جو یہ قربانیاں دیتے ہیں اور خون بہارے ہوتے ہیں یہ جانوروں کا گلیوں کے اندر سڑکوں کے اندر وہ ملہ لگاتے ہیں اس وقت اس سب عبادتوں کا کریڈٹ صرف علامہ اقبال کو جاتا ہے اللہ حکم اور یہ جب تک یہ دھرتی اسلام کا نام لیتی رہے گی یہ صدقہ جاری علامہ اقبال کی ذات کو جاتا رہے گا ان کے دشمنان اور حاصدین چاہ کے بھی یہ چیز ان سے نہیں کھینج سکتے یہ کریڈٹ اقبال کو جائے گا یہ کریڈٹ جنہ کو جائے گا آپ اقبال کی آج کی پاکستان کی بات کرتے ہیں میں پاکستان جب تک اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور برقرار رکھے جب تک پاکستان رہے گا پاکستانی اقبال سے اپنا ناتا نہیں توڑ سکتے اس لئے ان کی گفتگو کا ریلونٹ ہونا تو ایک ایک بیسک الیمنٹری کا جواب ہے کہ ان کی گفتگو تب تک ریلونٹ ہے جب تک اس قیامت کے آنے تک اگر پاکستان انشاءاللہ الائیو ہے تو اقبال کی ریلونٹس الائیو رہے گی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ موڈرن ڈے یوتھ کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اقبال کی گفتگو کے ساتھ اب موڈرن ڈے یوتھ اچانک سے دوبارہ سے ایڈنٹیٹی کا کرائسیس کا شکار ہے ہم جس سے گفتگو کرتے ہیں جس فورم پہ بھی ہم نے گفتگو کی یوتھ کی کہ آخر کار آفٹر آل وہ کیا ہے ان کی ایڈنٹیٹی کیا ہے اتنا ویسٹرن آئیز انفلوانس آ چکا ہے ہمارے ملک میں یا اتنا ہم ابھی بھی ہندو انفلوانس سے باہر نہیں آئے آلدھو ہم بورڈر ویس تو آزاد ہو گئے لیکن ابھی بھی ہماری رسومات اور سب چیزوں میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ ہندوانا رسمیں جھلکتی ہیں یہ نہیں وہ ان کا اپنا مرضب اپنا دین درم ہے اس میں آزادی سے جو چاہے کریں لیکن مسلمان اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے پاکستان بننے کے بعد بھی آج ستر بہتر سالوں کے بعد بھی پاکستان اپنی آئیڈنٹیٹی کو نہیں ایکوائر کر سکا جو انیس سو بیس تیس تیس کے خطبہ علاباد میں اقبال نے آئیڈنٹیفائی کر دی تھی تو یوت کے لیے تو ابھی بھی یوت کو کیا چاہیے کہ وہ آرکائیوز پھرولے وہ اخبارات بھی پھرولے اس سن کے وہ خطبات بھی پھرولے وہ ان خطوط کو دیکھے جو اقبال نے جنہ کو لکھے تھے جس میں اقبال نے جنہ کو یہاں تک لکھا تھا کہ آپ نے کب کب پاکستان کے بننے کے بعد ناوٹ بائی نیم پاکستان کہ ریاست کے وجود کے بعد کب ادھر آپ نے اسلام کو بقاعدہ سٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہ جو کہتے ہیں نا سیکلر سٹیٹ اور سیکلر سٹیٹ یہ ڈھونگ ڈراما کرتے ہیں ایسا کوئی گفتگو نہ جنہ کے دماغ میں تھی نہ اقبال کے نہ اس پورے گروپ میں کے کوئی سیکلر سٹیٹ ہوگی یہاں تک جملے یوز ہوئے تھے کہ یہ اسلام کی پریکٹس کی سب سے بڑی لیبورٹری ہوگی کہ یہاں پہ اسلام بقاعدہ طور پر ایکسپریمنٹ کیا جائے گا پریکٹس کیا جائے گا اس میں دیکھے جائے گا کہ یہ فقہ کی بحث ہوگی اس شریعت کی بحث ہوگی یہ اقبال کی گفتگو ہے تو ہماری یوت اقبال کو سٹیڈی تو کرے اقبال کے گفتگو کو تب پہنچے انفورچنٹلی اقبال کا بیٹا اقبال کو نہیں سمجھ سکا وہ سعادت حسن منٹو نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اقبال کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا نور محمد وہ ردی کا کام کرتے تھے تو سعادت حسن منٹو ایک بڑا ایک کومک سا کریکٹر رہا ہے شائروں میں غیر ضروری سا آدمی ہے لیکن میں گفتگو کروں غیر ضروری میرے یہ کہنے پہ بھی لوگ افرینڈ ہوں گے کیونکہ اس کی بڑی فین فالوئنگی ہے لیکن وہ اردو عدب میں ایک بے عدب شائر تھا یعنی وہ اس کی شائری بے عدبی کی ضمرے میں آتی ہے اس نے کہا تھا کہ نور دیکار اقبال پیدا ہویا اقبال دیکار پھر نورہ پیدا ہو گیا یعنی جعوید اقبال کو اس نے اس لیول پر ڈیگریڈ کیا کیوں کیونکہ وہ اپنے بے باپ کو نہیں سمجھ سکا ہماری یوت کیا سمجھے گی تو تو انڈرسٹینڈ اقبال آپ کو بہترینڈ کرنے کے لیے دیکھ انٹو اس حسنی اس پرزنٹ اس پرزنٹ وہ تو اتنے آگے کے گفتگو کر کے گئے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہے یہ لوگ سمجھے تو صحیح وہ فارسی کو ٹرینسلیٹ تو کریں جو انہوں نے فارسی میں گفتگو کی انگلیش کو تو ٹرینسلیٹ کر لیں جو انہوں نے انگلیش ٹیکس میں اپنے تیسیز لکھے جو اپنے گفتگو ہے ان کی ساری we never explored اقبال صرف چار پانچ شیر پڑھ لینے سے ہم اقبال کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں اقبال کی ایڈیالوجی اقبال کے کانسپس کو سمجھنا ہے اس کے خودی کی دیفنیشن خودی کے اوپر میں دس ہزار ویڈیوز کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ کے ان اقبال کی خودی کا مطلب کیا تو یوت کو چاہیے یہ کہ آج کے دن اقبال کی یومِ ولادت کے دن اقبال کو ایک گھنٹہ تو دے ایک گھنٹہ ریسرٹ کرے گوگل پہ جا کے دیکھ لے اقبال کو پڑھے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ کتنا ریلونٹ ہے اقبال آج اور آج سے پچاس سال بعد کے لیے پاکستان کے لیے اچھا اچھا ایسی آپ نے دو تین باتیں بیچ میں بولی تھی اس میں ایسی کیا بات تھی اقبال میں کہ وہ ان کی جرمنی میں بھی ایک سٹریٹ پر لکھا ہوتے اور انہیں ویسٹرن لوگ بھی ایک مانتے ہیں کہ اقبال کا ایک لیول ہے انہیں چلو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم دین سے ریلیٹ کرتے ہیں ہم ان کے خودی کو سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس ریلیجس انٹیٹی اور انہیں نے پاکستان کی سوچ ہمیں دی تو ویسٹ کیلئے اقبال اس نیوز اس سے اتنے پرہائے پہ اور اتنے لیول پہ کیوں لیتے ہیں دیکھیں ہم یہاں آج رہتے ہوئے سن دو ہزار اکیس میں ارسٹوٹل کو ڈسکس کر گئے ساکریٹس کو اس کے سٹوڈنٹ پلیٹر کو ڈسکس کر گئے نیچے کو ڈسکس کر گئے جرمن فلسپرز کو کانٹ کو امینویل کانٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں ایسے ان کے پرس کوسٹن میں میں نے کوئے بتایا تھا کہ جب انسان ایک میڈیم بن جاتا ہے اور وہ بھی اس سپیرر لیول کا میڈیم بنتا ہے کہ ڈیٹا اس لیول کا ٹریول ہو رہا ہے کہ وہ گفتگو ہی آسمانی گفتگو ہے جو زمین تک پہنچا رہے ہیں تب آپ کسی ایک بورڈر میں مقید نہیں رہ سکتے محدود نہیں رہ سکتے ان کی گفتگو ہم نے نہیں پڑھی نا چاہے وہ اردو میں تھی یا فارسی میں یا انگلیش میں دنیا ابھی بھی ان کے گفتگو پڑتی ہے پیشٹی کرتی ہے اقبال کے پر اقبال کے ابھی ہم جب یہ پاکستانی جب کہتے ہیں شائر مشرق ہے اقبال تو ایران والے کہتے ہیں آپ کس مور سے کہتے ہیں شائر مشرق سارا کام تو ان کا فارسی میں ہے وہ تو شائر فارس ہیں جو انگلیش میں ان کے کتب پڑتے ہیں اور ان کے سیسس کو ایکسپلور کرتا ہے کہ انہوں نے کب جب پیشٹی کی تھی کیا کیا لکھا تھا اپنے سیسس میں تو وہ کہتے ہیں یہ تو گلوبل پرسنیلٹی ہیں تو یہ نہیں آپ کنٹین اور کنفائن اقبال انٹو ون نیشنلیٹی اور ون ایرہ یہ لوگ زندہ گفتگو کر کے گئے ہیں یہ تاہیات دسکس ہوں گے اور ہر زبان میں دسکس ہوں گے جہاں جہاں یہ پڑے جائیں گے جہاں جہاں ان کے گفتگو ہو گے اور ان کا جو جرمنی میں ان کا ٹائم گزرا وہاں پہ اس کی نام پہ وہ سٹریٹ اور سب کچھ وہ اس لئے بھی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی وہ نہیں ایک اردنیری مین جنہ نے جنہ کیا پہلے جنہ کیا جنہ کیا ہے اسی طرح اقبال جنہ کیا ہے یہ وہ عام پرسنیلٹی نہیں ہیں جن کو آپ نظر انداز کر سکے ہم نے نظر انداز کیا کیونکہ ہم وہ بے قدری قوم ہے جس نے ہر اس ہیرو کو نظر انداز کیا جو ہماری قوم سے آئے ہمارا تو کام ہی ہے جب تک کوئی بارڈر کے ادھر یا بارڈر کے پار جا کے کوئی ریکنائز نہیں کرتا ہم تو کسی آرٹس کو ریکنائز نہیں کرتے چاہے وہ لکھاری ہے یا وہ پینٹر ہے یا وہ گلوکار ہے یا وہ کرکٹر ہے یا کچھ ہے جب تک کسی قسم کی اپنے اپنے لوگ کو ریکنائز نہ کرنا ہمارے پاکستانیت کا شیوہ ہے یہ بھی ہم شاید خود ہی نہیں سمجھے ایسی وجہ سے ہم لوگ دوسروں بابا قوم کو جب قتل کر دیا گیا جب مادر ملت کو قتل کر دیا گیا جب ماں باپ کو جب قوم قتل کر دیتی ہے اور ماں باپ کو جب کٹہرے میں کھڑی کر کے یعنی دو نمبر الیکشنز کر کے ماں کو ہرا دیتے ہیں یعنی وہ ایسی بدبخت قوم جو اپنے ماں کو الیکشن میں کھڑا کر کے ہرا دے تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں سے رخ چینج ہو گیا تھا وہاں سے اقبال کا پاکستان نہیں رہا تھا وہاں سے جناہ کا پاکستان نہیں تھا ان کی کتب ان کی چیزوں کو رسٹرکٹ کیا گیا ان کی خالی وہ بچوں والی شائری جو بچوں کے لیے انہوں نے کی اس کو جہاں جہاں جو انہوں نے یوز کرنا چاہنا کہ ان کو لیمٹ کر دیا جائے کیونکہ یہ اتنے بڑے دیو تھے کہ یہ ان سے کنٹین نہیں ہونے تھے اور لوگوں کو پتا چل جانا تھا کہ یہ ملک غلط رویش پہ جا رہا اور اس ٹائم تو لوگ اتنے چارٹ تھے قربانیاں دے کے آئے تھے جانے قربان کر کے آئے تھے کیا اور پھر کتنے آرام سے دنیا کی سب سے بڑی ہستیاں تھی ہیں اپنے وقت کی آپ سوچیں کہ ایک رات پوری دنیا کے ایٹلسز کو کوئی اجار دے کہ دوبارہ پبلش کرو ان ایٹلسز کو یہاں پہ اب نیا ملک آگیا ہے پاکستان یہ کوئی عام ہستیوں کے نام نہیں ہے جو ہم اتنے آرام سے لے لیتے ہیں